نئے سال کی مونگفلی آپ کے لئے حاضر ہے اسلام علیکم ناظرین آپ نے یقین مونگفلی تو کھائی ہوگی لیکن آپ میں سے اکثر لوگوں کو اور بلکسوس آج کر کی نوجوان نسل کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ مونگفلی یہ کہاں ہوتی ہے یہ ہی نہیں پتا چلتا لوگوں کے بار نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مونگفلی جو ہے وہ درخت کے اوپر لگتی ہے یا کسی اور جگہ تو آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مونگفلی کیسے لگتی ہے مونگفلی کے چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں میں اس وقت گجر خان کے علاقے میں موجود ہوں مونگفلی کا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے اور اس کا پھل جو ہے وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آپ میرے ساتھ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں یہ ابھی اکھار کے رکھی ہے ابھی اس میں ٹریکٹر کے ذریعے اس کو اکھارا ہے اور کچھ دیر کے بعد یہ کل پر سوتا کس کو یہ دیکھیں اس طرح یہ پھل مونگ پھلی کا جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے اس کو پھر اس سے الگ کر لیا جاتا ہے اور پھر ہمارے پاس جو پہنچتی ہے وہ یہ پہنچتی ہے اور یہ جو ہے یہ جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو پاکستان میں جو مونگ پھلی ہے وہ ریتلے علاقے میں ہوتی ہے اور یہ پنجاب کے بالائی علاقے خطہ پوٹوار میں ہوتی ہے اور اس میں دو طرح کی مونگ پھلی ہیں جو مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں ایک چکوال تلہ گنگ کی مونگ پھلی ہے جو سائز میں بڑی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک جو یہ مونگ پھلی کا دانہ ہے اس کے اندر جو بھی دانے ہوتے ہیں اس میں وہ تین تین چار چار پانچ پانچ دانے بھی ہوتی ہیں سائز میں وہ لمبی ہوتی ہے اور دانہ موٹا ہوتا ہے لیکن سائکے میں وہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا زیادہ بہتر نہیں ہوتا جبکہ گجر خان کی جو مونگ پھلی ہے جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت یہ سائز میں چھوٹی ہے اس کو جب آپ کھولیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو دو دانے میکسیمم دو دانے تین دانے یا سنگل دانے والا جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ پھل ملے گا اس کا لیکن یہ ذائقے میں جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے تو یہ مختلف دھیریاں لگائی ہوئی ہیں یہ مونگ پھلی یہ ساری تو اس مونگ پھلی کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ خوشکونے کے لیے رکھا ہے خوشکونے کے بعد اس کو ہاتھوں سے الگ کر لیا جائے گا یا پھر آج کل اس کے تھریشر آگئے ہیں وہ تھریشر کے ذریعے بھی دانہ جو ہے وہ الگ کر لیا جاتا ہے یہ ایک پروسس ہوتا ہے موٹا اس کے بعد پھر اس کے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ کھیت ہے اس کھیت کے اندر آپ کو مختلف جگہ پہ یہ مٹی کے اندر دانے جو ہے نا جو اکھارتے وقت الگ ہو جاتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے پھر اس کو لیبر کے ذریعے ہاتھ کے ذریعے بھی جو ہے وہ مونگ پھلی کو جو چن لیا جاتا ہے اور چننے کے بعد یہ آپ کے پاس منڈی میں پہنچ جاتی اور منڈی سے پھر آپ کو شہروں میں یہ جو ہے وہ بھون کر آپ کو مہیا کی جاتی ہے یہاں پہ تو یہ کچھی بھی دستیاب ہوتی ہے تو یہ میں آپ کو دکھا تو اس وقت سیزن چل رہا ہے گجرخان میں کھڑا ہوں سیزن چل رہا ہے مونگ پھلی کا اور ہر طرف مونگ پھلی کے یہ سامنے دھیر لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں مونگ پھلی ہے اسی طرح آپ اگر تھوڑا سا دیکھیں گے دور تک وہ آگے کھیتوں میں ہر طرف لوگ کام کر رہے ہیں تو کھو اس وقت جو ہے وہ سیزن چل رہا ہے مونگ پھلی کا اور مونگ پھلی کا اکھاڑنے اور اس کی کلیکشن اور اس کی آگے پیکنگ کا پروسس جو وہ جاری جائے تو میں نے کہا چلے ہیں میں آیا ہوں گاؤں میں تو آپ کو مونگ پھلی کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کر دیں تھینکیو جی